اسلام علیکم اگر میں کہوں کہ گلوٹن فری پیزا تو دس منٹ میں تیار ہو سکتا ہے تو شاید آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا لیکن اگر آپ ہر فاس فوڈ کی طرح پیزا کے لیے بھی کچھ چیزیں تیار کر کے رکھ لیں تو آپ بھی یہ گلوٹن فری پیزا محض دس منٹ میں تیار کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو بہت مہنگی بونلیس چکن خریدنے کی بھی حرگی ضرورت ہیں تو بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ جب جب آپ کے گھر میں چکن آئے تو آپ اس میں سے ان حصوں کو الگ کر لیجے جو کھانے میں بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آتی مثلا کمر کی ہڈی والی بوٹیاں گردنیں اور ونگز کا پہلا حصہ یہ تمام حصے الگ کرنے کے بعد ایک پتیلی میں انہیں ڈال کر اس میں پانی شامل کر دیجے اور ساتھ ہی اس میں آدھی ٹیبلی سپون نمک اور آدھی ٹیبلی سپون لہسن ادرکہ پیس شامل کر دیجے اور اس کے پہلے اوبال آنے کا انتظار کیجے اوبال آنے پر اس کا آب جش یعنی کے اوپر آنے والے جھاک کو نکال دیجے اس طرح آپ کی چکن میں آنے والی ہی دور ہو جائے گی اور اب اسے ڈھک کر اچھی طرح پکنے دیجے جب پانی آدھا رہ جائے تو تمام بوٹیوں کو الگ کر لیجے اور انہیں ٹھنڈا ہونے دیجے جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں تو ان کا ریشہ الگ کر لیجے پیزا کی ٹاپنگ بنانے کے لیے ہم یہی چکن کا ریشہ استعمال کریں گے اس چکن کے علاوہ ہمیں جو اجزہ درکار ہوں گے ان میں تین سے چار عدد کٹی ہوئی پیاس کے علاوہ ہمیں چاہیے آدھی پیالی کوکنگ آئل آدھی ٹی سپون نمک آدھی ٹی سپون حلدی آدھی ٹی سپون پسی سرخ مرچ آدھی ٹی سپون پسی ہوئی کالی مرچ کڑھائی میں کوکنگ آئے گرم کیجے اور اس میں پیاس ڈال کر کنارے براؤن ہونے تک فرائے کر لیجے اور پھر اس میں چکن کا ریشہ شامل کر کے تمام مسالے بھی شامل کر دیجے اور ساتھ ہی چکن کا پانی بھی شامل کر کے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ڈھک کر پکائیے کچھ دیر بعد اسے چلا کر چمچے سے اچھی طرح یک جان کر لیجے اور ایک بار پھر ڈھک کر پانی خوشک ہونے تک پکا لیجے اب آپ کی چکن بلکل تیار ہے اسے کسی بھی ڈش میں رکھ کر فریز کر لیجے اور پھر جب چاہے آپ اس چکن کو سینڈوچ میں سپریڈ کے طور پر رکھ کر لطھ اٹھائیے رول پر آٹھے میں رکھئے یا ہماری طرح پیزا کی ٹاپنگ کے طور پر استعمال کیجے موسیقی 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 موسیقی